موسیقی 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 کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ فیمیل کیٹس میں انٹی ہیٹ انجیکشن یا کنٹرسپٹیو انجیکشن لگائی جا سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے کیا نقصانہ یا کیا فواہ ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ فیمیل سے ہٹ کے موسیقی پر اگر ہیٹ انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں لگائے جا سکتے تو اس کے کیا نقصانہ دو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی سلسلے میں بات کریں اگر ہم موسیقی کی بات کریں تو پرٹکلللی جب ویڈی ہیٹ سیزن ہوتا ہے اس دوران اپنے کسی بھی گھر میں کوئی موسیقی موجود ہے اس کی سراؤنڈنگز میں کوئی بھی موسیقی ہیٹ پہ ہوگی تو میلز اس کو سنس کرتے ہیں فیمیل کیٹس ہیٹ کے دوران کچھ فیرمون سے ریلیز کرتے ہیں جس کو میل کیٹس سنس کرتے ہیں اور سنس کرنے کے بعد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور تھوڑا سا انکمفرٹیبل انیویول سا بیہیویشو کرتے ہیں اگریسیب ہو جاتے ہیں گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ پی اور سپریب برا کرتے ہیں مطلب ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ بلکل بھی ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے وقتی سیلیشن کے طور پر بہت سارے ڈاکٹرز بھی انٹی ہیٹ انجیکشنز جو کہ پریجسٹران ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں جو کہ بیسی کے لیے ایک فیمیل ہارمون ہوتا ہے اس کے انجیکشن سے لگاتے ہیں جو کہ وقتی طور پر اس بیہیویر کو سپریس کر دیتا ہے اور مل فور دا ٹائم بین کمفرٹیبل ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ وقتی طور پر ضرور اس چیز آپ کا یہ پرپس سالم ہو جاتا ہے چار سے چھے ہفتے کے لیے آٹھ ہفتے کے لیے مل گاتر ریلیکس ہو جاتا ہے وہ اس طرح کا انیوجیل بیہیویر نہیں شو کرتا ہے لیکن اندھی لانگ رن اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر شارٹ رن میں دیکھیں تو چونکہ ہارمونل انجیکشن ہے کسی بھی ہارمونل انجیکشن کی طرح اس کے جو جنرلائز ڈسائنز اپیر ہو سکتے ہیں جس میں سٹرمک اپسٹ ہو سکتا ہے وامنٹنگ ڈائریا نوزیا لائک سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہارمونل انپیلنس کی وجہ سے ہیر فال زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے مل گیٹس بھی کونہ شروع ہو جاتے ہیں اور آگے اندھی لانگ رن اگر دیکھیں تو ان کی فیوچر جو ریپروڈکشن اگر اس سے بھی زیادہ جو سیریس اس کے سائیڈ افیکٹس ڈیویلپ ہو سکتے ہیں وہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا میل کیٹ ہے جس میں پروسٹیٹ گلینڈ کا کچھ مائنر سا بھی ایشیوز ہے تو ان میں پروڈیسٹرون ہارمونز کے انجیکشن لگانے سے جنہیں ہم انٹی ہیٹ انجیکشن نورملی کہتے ہیں پروڈیسٹرون ہارمونز کے انجیکشن لگانے سے پروسٹیٹ کے پرابلمز بہت زیادہ اگزیجریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپریٹ کر کے ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم کبھی بھی چاہے میل کیٹ ہو چاہے فیومیل کیٹ ہو یہ کانٹرس اپٹیویا انٹی ہیٹ انجیکشن ریکمینڈ نہیں کرتے بہتر ہے کہ اپنے ویٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں اور اس کے ساتھ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں اور جو زیادہ سیف اور زیادہ بہتر آپشن ہے کہ اپنے پیٹس کو سپے یا نیوٹر کروانے کی طرف جائیں تو وہ کروانا سیف بھی ہے اینیمل کی ایوریج لائف کے لیے بہتر ہے آپ گھر میں کوئی بھی پیٹ رکھا ہوئے اس کو مینج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی بچت ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہے یہ ہوگی انشاءاللہ جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خود میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ